اسلام علیکم سے دور رکھا گیا کدھر ان کو سمجھانی ہے یار تو یہ ہمیں پٹیاں کیوں بڑھا رہے ہو ہمیں تو تمہاری حقیقت پتا ہے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے جس شخص کو تم باپ کہتے ہو اس کا نام تم اپنے ساتھ جوڑنے کو تیار نہیں ہو تم سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ بھائی اب بھی اپنی ماں کا نام کیوں جوڑتے ہو ساتھ تو اس پہ تم ہو جاتے ہو نراز بھائی دنیا میں تو باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے نا فقر سے بولو اگر فقر ہے تمہیں اس پہ کہ وہ تم زرداری ہو بھٹو تو نہیں ہو تم جلی بھٹو لیکن تمہیں بھی تو اصلیت پتا ہے اس کی یہ جو تمہیں جو غصہ آ رہا ہے نا جو ٹیڑ میں وٹ پڑ رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ تُو بھی نہیں چاہتا سالے کہ تجھے جوانا کوئی زرداری بولے تو میں تو مشورہ دیا تھا سننے تو تمہارا فائدہ ہے کہہ تو کہ پیو نہیں ہے میرا ہے جی تو شاید کو پندرہ بھی ووٹ بھی واد مل جا ہوں کیا خیال ہے دیکھو جی اس وقت پیپلز پارٹی کے حقیقت یہ ہے کہ ملک کے تین صوبوں میں ان کا نام و نشان نہیں رہا ایک ریس ہے کہ سندھ کا صوبہ ہے جہاں ابھی تک عوام کے گردنوں پہ پیر رکھے مہنے اور وہ بھی ان کی اپنی میں سمجھتا ہوں تنی وجہ نہیں ہے وہاں کے وڈیرہ وہاں کا جو سردار وہ چونکہ ان ٹٹووں کے آ کر تلوے چاٹتا ہے اور عوام ان کے آگے مجبور ہیں اس ویسے ان کے جلسوں میں بھی چار پہ تس لوگ آ جاتے ہیں سو دو سو لوگ آ جاتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ پاکستان نیا بن رہا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سندھ ہمیشہ پیچھے رہے گا خان آگے جائے گا خان سندھ کی عوام کے دلوں میں بھی اپنی بات اتارے گا اور انشاءاللہ تبدیلی سندھ میں بھی ار جگہ نظر آئے گی تم لوگ کے دن گنے جاتے ہیں موسیقی